دیکھئے بھئے آگے سبق بھئے گزشتہ سبق میں صاحب قدوری نے وہ الفاظ ذکر فرمائے تھے کہ جن کے ذریعے نکاح مناقض ہو جاتا ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نکاح تزویج ہبا تملیق صدقہ اور بیع کے الفاظ سے نکاح مناقض ہو جاتا ہے اور اجارہ اعارہ احلال اور اباحت اور وسیعت وغیرہ الفاظ کے ساتھ عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا اور ایک ذابطہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ جو لفظ بھی تملیق عین فی الحال کا فائدہ دے اس کے ذریعے عقد نکاح مناقض ہو جائے گا یعنی تملیق کا فائدہ دے کہ اس میں دوسرے کو مالک بنایا جائے اور تملیق بھی عین کی ہو یعنی ذات کا مالک بنایا جائے صرف منافع کا مالک نہ بنایا جائے اور نیز یہ مالک بنانا بھی فی الحال ہو یعنی اسی زمانے کے اندر ہو تو جو لفظ بھی یہ تین فائدے دے گا ان کے ذریعے عقد نکاح مناقض ہو جائے گا اور ہبا تملیق اور صدقہ اور اسی طرح بیع یہ سب بھی تملیق کا بھی فائدہ دیتے ہیں اور تملیق بھی ذات کی ہوتی ہے اور اسی وقت اس تملیق کا فائدہ دیتے ہیں اسی زمانے میں لہٰذا ان کے ذریعے نکاح مناقض ہو جائے گا جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ صرف تزویج اور نکاح کے لفظ سے نکاح مناقض ہوگا وجہ یہ کہ یہ لفظ صریح ہے نکاح کے باب میں ان کا اور کوئی معنی ہی نہیں ہے ان کا معنی نکاح کرنا یا نکاح کروانا شادی کرنا یا شادی کروانا تو ان کا معنی ہی نکاح اور شادی کے ہے اس لیے ان سے تو نکاح مناقض ہو جائے گا لیکن باقی لفظوں کے ساتھ نکاح مناقض نہیں ہوگا اور پھر ان کی دلیل ذکر کی تھی صاحبِ ہدایہ نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ کے استعمال کے دو ہی طریقے ہیں یا اس کو اپنے حقیقی معنی میں استعمال کیا جائے گا یا مجازی معنی میں اور یہ لفظ جو تملیق پر دلالت کر رہے ہیں یعنی ہبا تملیق صدقہ اور بیع وغیرہ یہ تملیق پر دلالت کر رہے ہیں اور تملیق جو ہے نہ تو اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ نکاح اور تزویج کے ہے اور اس کا مجازی معنی بھی نکاح اور تزویج کے نہیں کر سکتے اس لیے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے جبکہ یہاں تملیک اور نکاح اور تزویج کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے کیونکہ تزویج جو ہے وہ تلفیق کے لیے ہوتی ہے میں نے بتلایا لفقی لفق تلفیق کا معنی ہے دو کپڑوں کو ملا کر یعنی دو تہیں بنا کر کپڑوں کو ملا کر سی دینا تو اب دو تہیں بن گئیں دیکھو اس دو تہیں بننے میں دونوں کپڑوں کا فائدہ ہوا ہر ایک کپڑا دوسرے کپڑے کی وجہ سے مضبوط ہو گیا اسی طرح نکاح کے اندر بھی جو ہے تلفیق ہوتی ہے یعنی میاں بیوی دونوں کو مسلحتیں حاصل ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف خوابند کی مسلحتیں ہوں یا صرف بیوی کے مسلحتیں ہوں بلکہ اس میں دونوں کی مسلحتیں ہیں اسی طرح نکاح کا معنی ہے زمون یعنی ملانا اور اس ملانے کے اندر بھی کہ جب ایک مرد اور ایک عورت کا نکاح کروا دیا تو ان میں جوڑ آ گیا اور اب یہ میاں بیوی کہلاتے ہیں اور یہ جو جوڑ ہے اور یہ جو ملانا ہے اس میں بھی دونوں کا فائدہ ہے خوابند اور بیوی دونوں کا دونوں کو اولاد بھی حاصل ہوگی دونوں کا گھر بس جائے گا دونوں کی زندگی اتمنان سے گزرے گی تو اس میں دیکھو دونوں کے فائدے ہیں جبکہ تملیق جس میں کسی کو دوسری چیز کا مالک بنایا جاتا ہے اور یہ تملیق کے اندر صرف مالک کا نفع ہوتا ہے اس میں صرف مالک کے نفع کو دیکھا جاتا ہے اس میں مملوک کے نفع کو نہیں دیکھا جاتا تو معلوم ہوا نکاح اور تزویج اس میں دونوں کا فائدہ ہے اور تملیق کے اندر صرف ایک کا فائدہ ہے تملیق کے اندر صرف ایک کا فائدہ ہے اسی کو صاحب ہدایہ نے یوں بیان فرمایا کہ نکاح اور تزویج میں جوڑ ہے ملانا ہے اور دونوں میاں بیوی میں مناسبت آگئی کہ دونوں کو فائدے حاصل ہو گئے لیکن تملیق کے اندر مالک اور مملوک کے درمیان کوئی مناسبت نہیں مالک جو ہوتا ہے وہ صاحب تصرف ہوتا ہے وہ خود اپنا نکاح بھی کر سکتا ہے وہ کاروبار تجارت وغیرہ بھی کر سکتا ہے تو وہ اسے ہر طرح کے تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے لیکن جو اس کا مملوک ہے یعنی غلام یا باندی اس کو کسی قسم کے تصرف کا حق حاصل نہیں ہوتا تو تملیق میں نفع صرف کس کا ہے مالک کا ہے تو تملیق کے اندر مالک اور مملوک کے درمیان کوئی جوڑ نہیں آیا کوئی مناسبت نہیں آئی لیکن نکاح کے اندر نیاں بیوی دونوں میں کیا آگئی مناسبت آگئی جوڑ آگیا تو دونوں ایک دوسرے کے منافع ہیں تملیق میں ایک کا فائدہ ہے ایک کی مسلحت ہے یعنی مالک کی اور نکاح اور تزویج کے اندر دونوں کا فائدہ ہے دونوں کی مسلحتیں ہیں میاں اور بیوی کی تو تملیق اور نکاح و تزویج میں منافعات ہے منافعات ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں ان دونوں میں تضاد ہے آپس کے اندر کس کے اندر تملیق اور دوسری طرف کیا ہے نکاح اور تزویج ان دونوں میں کیا ہے تضاد ہے تقابل ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے متعاریس ہیں جیسے صبح اور شام صبح اور شام ایک دوسرے کے متعاریس ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں صبح اور وقت ہے شام کا اور وقت ہے تو جب دو چیزیں آپس میں جب دو چیزوں میں تعارض ہو وہ ایک دوسرے کے مقابل ہو تو وہاں پر ایک لفظ بول کر دوسرے کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا صبح کا لفظ بولیں اور آپ شام کے وقت کا ارادہ کر لیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ صبح اور شام میں کیا ہے تعارض ہے یا شام کا لفظ بولیں اور آپ صبح کے معنی کا ارادہ کر لیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ حقیقی اور مجازی معنی میں کیا ہونا چاہیے کوئی مناسبت ہونی چاہیے ان میں تعارض اور تضاد نہیں ہونا چاہیے یا اسی طرح ہے سردی اور گرمی دیکھو سردی اور گرمی ایک گسرتے مقابل ہیں ان میں تضاد ہے یہ متنافیین ہیں جو اس وقت سردی کا ہے وہ گرمی کا نہیں اور جو گرمی کا ہے وہ سردی کا نہیں ہے ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یا سردی ہوگی یا گرمی ہوگی تو دونوں کیا ہیں آپس میں متنافیین ہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے لہذا آپ سردی کا لفظ بولیں اور ارادہ کس معنی کا کریں گرمی کا نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں آپس میں متنافیین ہیں دونوں میں آپس میں کیا ہے تعارض ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے ایک ہے تملیک ایک طرف اور دوسری طرف ہے نکاح اور تزویج تملیق میں ایک کا فائدہ اور نکاح اور تزویج میں دونوں کے فائدے تو یہ دونوں دوسرے کے مقابل ہیں ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو دونوں کا نفع ہوگا یا دونوں کا نفع نہیں ہوگا دونوں کا نفع ہے کس میں نکاح اور تزویج میں اور دونوں کا نفع نہیں ہے کس کے اندر تملیق کے اندر تو دیکھو دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوگئے لہذا تملیق بول کر نکاح اور تزویج کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا بات بھی سمجھ میں آئی یا نہیں تملیک میں ایک کی مسئلہت یا دونوں کی ایک کی اور نکاح اور تزویج میں دونوں کی مسئلہتیں تو یہ دونوں دوسرے کے مقابل ہیں ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے یا دونوں کی مسئلہتیں ہوں گی یا صرف ایک کی مسئلہت ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں آپ یوں بھی کہیں صرف ایک کی مسئلہت ہے اور پھر آپ یہ بھی کہیں دونوں کی مسئلہت ہیں نہیں بھئی یہ دونوں چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی بھئی یا صرف ایک کا نفع ہوگا یا دونوں کا نفع ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا معلوم ہوا تملیق کی کوئی مناسبت نہیں ہے نکاح اور تزویج کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور احد المتقابلین میں سے ایک کو دوسرے معنی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا لہذا تملیق بولیں یا ہیبہ بولیں یا صدقہ بولیں یا بیع بولیں اور کیا مراد لے لیں نکاح اور تزویج نہیں ہو سکتا یہ صحیح نہیں کیونکہ آپس میں کیا ہیں متنافعین ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں بھئی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے احناف کی دلیل ذکر فرمائی ہم کہتے ہیں کہ یہ تملیق جو ہے یہ سبب ہے ملکِ متعا کا تملیق جو ہے ملکِ متعا تک پہنچا دیتی ہے کیونکہ جب کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنایا جائے چاہے ہیبہ کے ذریعے ہو چاہے تملیق کے لفظے ہو چاہے صدقہ کے لفظے ہو چاہے بیع کے لفظے ہو تو جب اس کو ملکِ رقبہ حاصل ہوگی تو اس کو ملکِ متعا بھی حاصل ہو جائے گی اپنے محل میں یعنی اگر وہ متعا کا محل ہے متعا کا محل ہے تو اس شخص کو ملکِ متعا بھی حاصل ہو جائے گی پہلے تو یہ سمجھ لیں متعا کا مانا ہے فائدہ لیکن یہاں ہر فائدے کی بات نہیں ہو رہی ورنہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے آپ گاڑی بھی خریدتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے کہ آپ اس میں سفر کرتے ہیں اور بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو کسی فائدے کی وجہ سے لیتے ہیں لیکن یہاں متعہ مقصوص یعنی صحبت کی بات ہو رہی ہے تو صحبت جائز ہو جائے گی جبکہ آجائے ملکے رقبی آجائے تو کیا جائز ہو جائے گی صحبت یعنی ملکِ متعہ حاصل ہوگی لیکن ہر جگہ نہیں اس جگہ میں جو محل بھی ہو متعہ کا جو محل بھی ہو متعہ کا وہاں پر ملکِ متعہ حاصل ہو جائے گی مثلاً اگر کوئی شخص حیوان خریدتا ہے تو یہ محلِ متعہ نہیں ہے کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو یہ محلِ متعہ نہیں ہے ہاں کوئی باندی خریدتا ہے تو یہ ہے محلِ متعہ بھئی اور یہ کوئی مانع موجود نہیں تو یہاں ملکِ رقبی کے ساتھ کیا آ جائے گا ملکِ متعبی آ جائے گا اس شخص کے لیے اس مالک کے لیے اپنی باندی سے صحبت جائز ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو عیند الاحناف تملیق پہنچاتی ہے ملکِ رقبی تک اور ملکِ رقبی کہاں تک پہنچاتی ہے ملکِ متعہ تک تو تملیق سبب ہوئی ملکِ متعہ کے لیے اور نکاح میں بھی کیا حاصل ہوتا ہے ملکِ متعہ ہی تو حاصل ہوتا ہے نکاح میں عورتوں کوئی چیز نہیں دیکھو بیوی جو ہے وہ کسی کی مملوک نہیں ہو جاتی وہ آزاد عورت ہے ہاں خاونت کو ملکِ متعہ حاصل ہو گیا بات سمجھ میں آگئے تو وہ آزاد عورت ہے کچھ اس پر پابندیاں ضرور آ جائیں گی لیکن بہرحال وہ ہے آزاد عورت تو لہذا ملکِ متعہ اس کو خاونت کو حاصل ہو جائے گی تو تملیق جو ہے وہ سبب ہوئی ملکِ متعہ کی اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جا سکتا ہے عربی زبان میں شائع اور رائع جو ہے مثلا عربی زبان میں کہتے ہیں عظمت ید فلانین فلان کی سخاوت بہت زیادہ ہے تو یہاں ید بول کر کیا مراد ہے سخاوت اس لیے کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ سبب ہوتا ہے سخاوت کا ہاتھ کے ذریعے سخاوت کی جاتی ہے تو سبب بول کر کس کا ارادہ کیا گیا مسبب کا ید بول کر سخاوت کا ارادہ یہاں پر بھی تملیق سبب ہے کس کا ملکِ متعہ کیا تو لہذا سبب بول کر مسبب کا ارادہ صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی تو سببیت مجاز کا ایک طریقہ ہے مجازِ مرسل کے میں نے بتلایا تھا کوئی بیس پچیس علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ سببیت والا بھی ہے تو لہذا یہاں مجاز کا طریقہ موجود ہے تو تملیق بول کر نکاح اور تزویج کا ارادہ صحیح ہے بھئی معلوم ہوا کہ ہیبا تملیق صدقہ بیع وغیرہ ان کے ذریعے نکاح کا ارادہ کرنا صحیح ہے تو نکاح اور تزویج ان کا مجازی معنی ہو سکتا ہے سبب بول کر کس کا ارادہ کیا جائے مسبب کا ارادہ کیا جائے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجازی معنی کیلئے ہمیشہ کوئی نے کوئی قرینہ چاہیے ایک تو نیت چاہیے اور ساتھ قرینہ بھی چاہیے سننے والے کو بھی پتا چلے یا مثلا ایک شخص جو ہے وہ کسی عورت کا نکاح کسی آدمی سے کروا رہا ہے اور وہ لفظ کیا بولتا ہے کہ میں فلان عورت آپ کو تحفے میں دے دی اور ارادہ کس کا کر رہا ہے نکاح کا یا میں نے فلان عورت آپ کو صدقہ کر دی اور ارادہ نکاح کا ہے مالک بنا دیا یا فلان عورت میں نے آپ کو بیچ دی ارادہ کس کا کر رہا ہے نکاح کا کر رہا ہے معلومہ مجازی معنی کا ارادہ کر رہا ہے اور مجازی معنی کیلئے ہمیشہ قرینہ چاہیے ورنہ تو لفظ سنتے ہی ذہن فوراں کس طرف جاتا ہے حقیقی معنی کی طرف ذہن جاتا ہے مجازی معنی کی طرف نہیں جاتا مجازی معنی کیلئے کوئی قرینہ چاہیے اور قرینہ میں نے آپ کو بتلایا تھا وہ لفظیہ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظیہ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی تو اس مقام پر قرینہ لفظیہ موجود ہوگا مثلا وہ مہر کو ساتھ ذکر کر دیتا ہے میں نے فلان عورت آپ کو بیچ دی ایک لاکھ روپے مہر کے عوض بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس نے مہر کو ذکر کر دیا بھئی بیع و شراء کے اندر تو مہر نہیں آیا کرتا مہر تو کس میں آتا ہے نکاح میں معلوم ہوا بیع بول کر کس کا ارادہ ہے یا اس نے صدقے اور حیبہ کا لفظ بولا ہے یا تملیق کا لفظ بولا ہے اور ساتھ مہر کو ذکر کر دیا بھئی مہر تو ان چیزوں میں نہیں آتا معلوم ہوا یہ حیبہ صدقہ وغیرہ بول کر کس کا ارادہ ہے نکاح کا ارادہ ہے کس سے پتا چلا مہر سے پتا چلا یعنی مہر کے لفظ سے پتا چلا تو یہ قرینہ لفظیہ ہوا کیا ہوا قرینہ لفظیہ ہوا لیکن بعض وقت نکاح میں مہر کو ذکری نہیں کیا جاتا سیلا جائے گی بھئی مہر کے بارے میں تو بہرحال مہر کو کبھی ذکر نہیں کیا جاتا پھر بھی قرینہ تو چاہیے کیونکہ آپ بیع یا حیبہ یا تملیق یا صدقے کے لفظ کو کس میں استعمال کر رہے ہیں مجازی معنی اور مجاز کے لیے کیا چاہیے قرینہ چاہیے تو قرینہ یہاں موجود ہے کہ آپ ایک آزاد عورت کا نکاح کروا رہے ہیں اور آزاد عورت کا حیبہ نہیں کیا جا سکتا آزاد عورت کو کسی کے مملوکہ نہیں بنایا جا سکتا آزاد عورت کو کسی پر صدقہ نہیں کیا جا سکتا آزاد عورت کو کسی کے ہاتھ بیچا نہیں جا سکتا تو یہ محل ہی نہیں ہے یہ عورت جو آزاد عورت ہے نہ یہ حیبہ کا محل ہے نہ یہ تملیق کا محل ہے نہ یہ صدقے کا محل ہے نہ یہ بیع کا محل ہے تو اس کا آزاد ہونا ہی بتلا رہا ہے کہ یہاں ان لفظوں کے حقیقی معنی مراد نہیں تو یہ قرینہ ہو جائے گا کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعکِ لفظ سے بھی عقدِ نکاح مناقض ہو جائے گا اور یہی قول صحیح ہے اس کے ذریعے رد کیا ابو بکرِ عمش رحمہ اللہ کے قول کو وہ فرماتے ہیں کہ بعکِ لفظ سے نکاح مناقض نہیں ہوگا وجہ یہ کہ بعک کہتے ہیں مبادلت المال بالمال یعنی مال کا مال کے ساتھ تبادلہ ہو دونوں طرف مال ہونا چاہیے اور نکاح کے اندر مرد پر تو مال آتا ہے لیکن عورت کی طرف سے تو مال نہیں عورت کی طرف سے تو وہ مرد منافع کا مالک بنتا ہے کس کا مالک بنتا ہے تو ایک طرف تو مال آ رہا ہے مرد کو مال دینا پڑے گا مہر دینا پڑے گا بیوی کو لیکن بیوی کی طرف سے تو مال نہیں ہے بلکہ کیا ہے مل کے متعہ حاصل ہو رہا ہے خوان کو لہذا وہ فرماتے ہیں بعکِ لفظ سے نکاح مناقض نہیں ہوگا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتایا کہ صحیح قول یہ ہے کہ بعکِ لفظ سے نکاح مناقض ہو جائے گا اس لئے کیونکہ بعک جو ہے وہ تملیک العین فی الحال کا فائدہ دیتی ہے بیع میں کیا ہے کوئی شخص کسی چیز کی ذات کا مالک بنتا ہے اور اسی وقت مالک بنتا ہے لہذا جو بھی لفظ یہ تین فائدے دے گا اس سے عقدِ نکاح مناقض ہو جائے گا اور یہ تینوں فائدے بیع سے حاصل ہو رہے ہیں اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اجارہ کے لفظ سے عقدِ نکاح مناقض نہیں ہوگا اس لئے کیونکہ اجارہ کے اندر تملیکِ عین نہیں ہوتی بلکہ تملیکِ منافع ہوتی ہے منافع کا مالک دوسرے کو بنایا جاتا ہے حالانکہ ہم نے ذابطہ بتلا دیا کہ نکاح صرف ان لفظوں سے مناقض ہوگا جو تملیکِ عین کا فائدہ دیں گے کس کا؟ تملیکِ عین اور اجارہ تو تملیکِ عین کا فائدہ نہیں دیتا لہذا اس کے ذریعے عقدِ نکاح مناقض نہیں ہوگا جبکہ امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اجارہ کے لفظ سے بھی عقدِ نکاح مناقض ہو جائے گا اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر بھی خاون کی طرف سے تو مال ہے اور بیوی کی طرف سے اسے کیا حاصل ہوا؟ ملکِ متعہ تو ایک طرف سے منافع ہیں اور ایک طرف سے کیا ہے؟ مال ہے توجہ ہے اور اجارہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے آپ کو یہ چیز کرائے پر لاتے ہیں تو آپ پیسے دیتے ہیں مثلا گاڑی لے آئے یا موٹسائیکل آپ کرائے پر لے آئے تو آپ پیسے دیتے ہیں اور بدلے میں آپ اس گاڑی یا موٹسائیکل کے منافع جو ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں تو ایک طرف منافع ہیں اور ایک طرف مال ہے تو اجارہ میں بھی ایک طرف منافع اور مال اور نکاح میں بھی ایک طرف مال اور دوسری طرف منافع اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اجارہ کے لفظ سے نکاح منقض ہو جائے گا لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ صحیح قول کے مطابق اجارہ کے لفظ سے نکاح منقض نہیں ہوگا اس لیے کیونکہ ذابطہ وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ نکاح صرف ان لفظوں سے منقض ہوتا ہے جو تملیقِ عین کا فائدہ دیں اور اجارہ تو تملیقِ عین کا فائدہ نہیں دیتا اس میں تو صرف منافع کی تملیق ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی اور مثال سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے ایک شخص جو ہے وہ کسی باندی کو قرائے پر لاتا ہے کہ وہ اس کے گھر کام کاش کرے ایک مہینے تک اس کے بچوں کو سنبھالے اب یہ باندی کو کس پر لائیا اجارے پر لائیا توجہ ہے تو یہ باندی سے اور منافع تو حاصل کر سکتا ہے گھر کے کام وغیرہ وہ سارے کرے گی یہ منافع ہی تو ہیں توجہ ہے لیکن صحبت کے منافع اس کو حاصل نہیں صحبت اس کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے تو معلوم ہوا اجارے کے لفظ سے وہ جو متعہ مخصوص ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا تو معلوم ہوا اجارہ کبھی بھی مل کے متعہ تک نہیں پہنچاتا جبکہ ہبا صدقہ بیع وغیرہ یہ مل کے متعہ تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے اولاں کیا آئے گی مل کے رقبی اور پھر مل کے رقبی سے کیا آئے گا مل کے متعہ آئے گا لیکن اجارے میں ایسی کوئی صورت نہیں کہ آپ کو مل کے متعہ بھی حاصل ہو جائے اور ہر متعہ کی بات نہیں ہو رہی یہ جو خاص متعہ یعنی صحبت کرنے کا حق حاصل ہو جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اجارہ کبھی بھی مل کے متعہ تک نہیں پہنچاتا لہذا اس کے ذریعے نکاح منعقد نہیں ہوگا جبکہ باقی لفظ مل کے متعہ تک پہنچا دیتے ہیں لہذا ان کے ذریعے نکاح بھی جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی جی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں اب صاحبِ ہدایہ نکاح کی شرط ذکر کرنے لگے ہیں یاد رکھو ہمارے نزدیک نکاح کے اندر شرط ہے کہ کم از کم دو گواہ ہونے چاہیں دو گواہ دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ ہوں گی پھر ہی عقدِ نکاح منعقد ہوگا ورنہ عقدِ نکاح منعقد نہیں ہوگا بھئی جی تفصیل میں نے آپ کو شروع میں چند بحثیں لکھوائیں تھیں وہاں میں نے بیان کر دی تھی بھئی جی دیکھئے اب صاحبِ ہدایہ وہی باتیں ذکر کریں گے کہتے ہیں قَالَ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ یہ قَالَ کہ فاعل صاحبِ قدوری ہیں بھئی ضمیر صاحبِ قدوری کو راجے ہے اس لیے کیونکہ آگے جو مطن آ رہا ہے وہ قدوری کی عبارت ہے بھئی تو قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اس کو چاہے المسلمین پڑھیں اور چاہے تو تسنیہ پڑھ لیں المسلمین دو مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا دو مسلمان یعنی وہ جو مرد اور عورت ہیں جن کا آپ نکاح کروانا چاہتے ہیں ان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر کس کی موجودگی میں دو گواہوں کی موجودگی میں تو المسلمین اس کو تسنیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور المسلمین جمع بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وَلَا يَنَعْقِدُ النِّكَاحُ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا مسلمان جو بھی نکاح کریں وہ منعقد نہیں ہوتا مگر یہ کہ دو گواہ اس نکاح میں موجود ہوں عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنَعْقِدُ النِّكَاحُ الْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوتا إِلَّا بِحُزُورِ شَاہِدَيْنِ مگر دو گواہوں کی موجودگی سے حضور کا معنی خاضر ہونا دو گواہوں کی موجودگی میں ان کے خاضر ہوتے ہوئے بِحُزُورِ شَاہِدَيْنِ دو گواہوں کی موجودگی کے ساتھ حُرَيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ آگے صفات ذکر کر رہے ہیں ان گواہوں کی کہ وہ جو دو گواہ ہیں حُرَيْنِ آزاد ہونے چاہیے غلام نہیں بھئی یاد رکھو صرف غلام موجود ہوں عقد کے اندر تو عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا بھئی اور عاقِلَيْنِ وہ دونوں گواہ عاقل ہوں بھئی یعنی مجنون اور پاگل نہ ہوں بھئی اگر عقد نکاح میں صرف پاگل یا مجنون موجود ہیں تو عقد نکاح مناقض نہیں ہوگا بَالِغَيْنِ اور وہ گواہ جو ہیں دونوں بالغ ہوں بھئی یعنی نبالغ اور بچے نہ ہوں بھئی صرف اگر بچے موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں نکاح مناقض نہیں ہوگا مسلمین اور وہ دونوں گواہ مسلمان ہونے چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَنْعَاقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُزُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مسلمین اور منعقد نہیں ہوتا مسلمانوں کا نکاح مگر دو ایسے گواہوں کی موجودگی کے ساتھ حُرَّيْنِ جو آزاد ہوں عاقلین عقل والے ہوں بَالِغَيْنِ بَالِغْحُوں مسلمین ہوں میں نے شروع میں چند باتیں آپ کو لکھوائیں تھیں بھئی چند بحثیں آپ کو لکھوائیں تھیں اور وہاں میں نے عاقلینی اور بالِغَيْنِ کے وجہے مکلفین لکھوائی تھا بھئی عاقلینی اور بالِغَيْن کی جگہ کیا لکھوائی تھا؟ مکلفینی مکلف کا معنی ہے ذمہ دار بھئی جس کو احکام شریعت کا ذمہ دار بنایا ہے اللہ نے جن پر احکام شریعت لاغو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکلف بھئی اور مکلف اس کو کہیں گے جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو بھئی جو عاقل نہیں ہے عقل ماند نہیں ہے وہ احکام شریعت کا پابند اور ذمہ دار بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی تو عقل ہی نہیں ہے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے بھئی اسی طرح بچہ جو ہے نبالغ جو ہے وہ بھی مکلف نہیں ہے بھئی یعنی احکام شریعت اس پر لاغون نہیں ہوں گے تو مکلف کے اندر یہ دونوں قیدیں آ گئیں بھئی مکلف کسے کہتے ہیں جو عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو بھئی اور وہاں پر میں نے ایک دو شرطیں اور بھی لکھوائیں تھی آپ کو کہ سامعین قولہما کہ یہ جو دونوں گواہ ہیں یہ عقد کرنے والوں کے قول کو سنیں یہ دونوں کے قول کو سنیں فاہیمینی اور اس کو سمجھیں بھئی یہ ایجاب اور قبول کو سننے والے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے والے بھی ہیں یعنی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ یہ ایجاب اور قبول ہو رہا ہے ایسا نہ ہو کہ جس زبان میں ایجاب اور قبول ہو رہا ہے گواہوں کو وہ زبان ہی نہیں آتی ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات آپس میں ہو رہی ہے تو گواہوں کے لئے کیا ضروری کہ ایجاب اور قبول کو سنیں بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو بھئی تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے بھئی لیکن صاحبِ ہدایہ نے یہ دو شرطیں ذکر نہیں فرمائیں بھئی کہ دونوں کیا ہیں ایجاب اور قبول کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی وجہ یہ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے بھئی کہ جب نکاح کے اندر یہ دو گواہ ہیں اور نکاح تو نام ہی کس چیز کا ہے وہ جو ایجاب اور قبول ہوگا نکاح کس چیز کا نام ہے وہ جو ایجاب اور قبول ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر ایک ربت آ جائے گا تو یہ ایجاب اور قبول نکاح کے ارکان ہیں یہ اس ایجاب اور قبول کو سنیں گے تو یہ اس کے گواہ بھی بن گئے اگر سنا ہی نہیں تو پھر گواہ کس چیز کے بھئی تو وہاں پر صرف موجود ہونا کافی نہیں بلکہ کیا کریں وہ گواہ ایجاب اور قبول کو سنیں بھی اور اس کا معنی بھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہو پھر ہی ہم کہیں گے یہ اس عاقد کے گواہ ہیں یہ اس عاقد کے گواہ ہیں کیونکہ نکاح تو اس ایجاب اور قبول اور اس سے آنے والے جوڑ کا نام ہے لہذا وہ ایجاب اور قبول سنیں گے تو ہم کہیں گے یہ اس عاقد کے گواہ ہیں اگر انہوں نے ایجاب اور قبول ہی نہیں سنا تو کس چیز کے وہ گواہ بنے بھئی تو اس لئے صاحبِ ہدایہ نے سامعین قولہما اور فاہیمین کی قید کو ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ بات ظاہر تھی بھئی کہ جب گواہ ہیں تو سامعین بھی ہوں گے اور فاہیمین بھی ہوں گے اور نیز علماء فرماتے ہیں کہ دونوں گواہ جو ہیں اس ایجاب اور قبول کو اکٹھا سنیں ایک ہی وقت میں ایسا نہیں کہ ایک گواہ بیٹھا تھا اس کے سامنے ایجاب اور قبول کر لیا اور پھر وہ گواہ چلا گیا دوسرا گواہ آیا اور اس کے سامنے پھر کیا کر لیا ایجاب اور قبول کر لیا اس سے نکاح مناقض نہیں ہوگا بلکہ سامعین ہوں معن بھی اکٹھے ایک ہی وقت میں ایجاب اور قبول کو سن لیں پھر ہی عقد نکاح مناقض ہوگا اور یاد رکھنا یہ تو چار صفات ہیں گواہوں کی حرینی عاقلینی بالغینی مسلمینی یہ لازمی صفات ہیں گواہوں کی گواہوں میں یہ صفات ہوں گی تو پھر ہی عقد نکاح مناقض ہوگا اگر ان میں سے ایک بھی صفت کم ہوئی کسی گواہ کے اندر تو پھر اس صورت میں نکاح مناقض نہیں ہوگا دونوں گواہوں میں ان صفات کا ہونا لازمی ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں رجولینی اور رجولین وہ جو گواہ ہیں وہ دونوں مرد ہوں اور رجولین اور امرہ یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں آپ جانتے ہیں بھئی کہ عام معاملات کے اندر گواہ جو ہیں دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے تو نکاح کے بعد میں بھی اسی طرح ہیں دونوں گواہ یا کیا ہوں مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں لیکن امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر دونوں گواہ مرد ہونے چاہیے نکاح کے بعد میں عورتوں کی گواہی سیرے سے قبول ہی نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں عدول جمع ہے عادل کی بھئی عادل آپ نے سنا ہوگا پڑا ہوگا کہ گواہ جو ہیں وہ عادل ہونے چاہیے گواہ کیا ہونے چاہیے عادل ہونے چاہیے اور عادل کا عام ترجمہ آپ کریں تو وہ بنتا ہے انصاف کرنے والا گواہ کیا ہونا چاہیے انصاف کرنے والا نہیں یہاں یہ معنی نہیں کریں گے انصاف کرنے والا بلکہ یہاں عادل کا معنی کریں گے قابل اعتماد گواہ قابل اعتماد ہونا چاہیے آپ قاضی بن گئے ہیں دو افراد آ کر کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں تو آپ ان کی گواہی سنتے ہی فوراں فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ آپ گواہوں کا پتہ کروائیں گے کہ یہ گواہ قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں ان کی بات پر اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا تو عادل کا کیا معنی ہے قابل اعتماد اور عادل کسے کہتے ہیں بھئی عادل کسے کہتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ عادل وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا اسرار صاد کے ساتھ ہے بھئی اصر ری اسے روح اسرار بھئی یعنی صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا یعنی مسلسل صغیرہ نہیں کرتا چلا جاتا بار بار صغیرہ نہیں کرتا بھئی وہ یاد رکھو صغیرہ گناہ بھی بار بار کیا جائے اس کی پرواہ ہی نہ کی جائے تو وہ قبیرہ بن جاتا ہے بھئی تو عادل کسے کہتے ہیں جو قبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو قبیرہ گناہ مثلا چوری ڈاکا زینہ شراب نوشی وغیرہ یہ قبیرہ گناہ وہ بالکل نہیں کرتا ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صغیرہ گناہوں پر اسرار نہیں کرتا یعنی انہیں بار بار نہیں کرتا یعنی صغیرہ گناہ اسے ہو تو جاتے ہیں کبھی کبھار ہو جاتے ہیں لیکن بار بار بے فکری کے ساتھ وہ ان گناہوں کو کرتا ہی چلا جائے وہ ایسا نہ ہو بھئی اور نیز گھٹیا افعال سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہو بھئی گھٹیا افعال جیسے مثلا راستے میں کھانا پینا بھئی مثلا کوئی شخص ہے اور بازار میں جا رہا ہے اور کوئی چیز خرید لی اور چلتا ہوا کھاتا ہوا جا رہا ہے بھئی یاد رکھو معزز آدمی ایسا نہیں کرتا بھئی اور اسی طرح بعض لوگ راستے میں پیشاب کرتے ہیں جہاں پیشاب آیا دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے معزز آدمی ایسا کبھی نہیں کرتا بھئی تو گواہ جو ہیں وہ قابل اعتماد ہونے چاہیے اور قابل اعتماد کسے کہیں گے جو قبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا اور گھٹیا افعال سے گھٹیا عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں عدولاً کانو او غیر عدولین یہ عدول جمع ہے عادل کی بھئی صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح کے اندر دو گواہ ہیں یہ چاہے عادل ہوں یا غیر عادل بھئی ویسے تو گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے لیکن نکاح کے اندر عادل ہوں یا عادل نہ ہوں جیسے بھی گواہ ہوئے دو ان کی موجودگی میں نکاح مناقض ہو جائے گا یہاں ایک اور بات ذہن میں آئی وہ بھی یاد رکھیں آپ نے عموماً پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ گواہ عادل ہونے چاہیں یعنی گواہ عادل ہوں گے تو قاضی ان کی گواہی قبول کرے گا اور اگر گواہ عادل نہیں تو پھر قاضی ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرے گا لیکن تفصیل یاد رکھو کہ گواہ عادل ہوں تو قاضی کے لیے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے بھئی جب ایک مسئلے کے اندر بھئی دو عادل گواہ آ گئے اور انہوں نے اس کی گواہی دے دی تو اب قاضی جو ہے اس پر لازم ہو گیا کہ انہی کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرے اگر وہ ان کی گواہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یاد رکھو یہ قاضی عند اللہ مجرم ہے بھئی تو دو عادل آدمی جب گواہی دینے آ جائے تو قاضی پر ان کی گواہی قبول کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا لازم ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر عادل یعنی کوئی فاسق آدمی جو ہے وہ گواہی دینے آئے تو قاضی اس کی گواہی قبول نہیں کر سکتا نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ قاضی جو ہے اس فاسق آدمی کے بارے میں غور کرے گا اگر اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ شخص ہے تو فاسق لیکن اس معاملے میں سچ بول رہا ہے تو پھر قاضی جو ہے فاسق آدمی کی گواہی بھی قبول کر سکتا ہے فاسق آدمی وہ ہے جو گناہوں کی پرواہی نہیں کرتا بھئی دینی معاملات کی پرواہی نہیں کرتا گناہ کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ فاسق آدمی ہے اور جو شخص دینی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اس میں دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ جب یہ دینی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو لوگوں کے حق کا خیال کیا رکھتا ہوگا تو یہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو بھی تو اس کے بارے میں جھوٹ کی بدگمانی ہوتی ہے لہذا اس لیے فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جاتی لیکن میں نے بتایا یہ مطلق نہیں ہے قاضی غور کرے گا اگر اس کو قرائن سے معلوم ہو اور لوگوں سے پتا چلے کہ یہ ہے تو فاسق لیکن یہ جھوٹ نہیں بولتا تو پھر اس کی گواہی کو قاضی قبول کر سکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے بعض لوگ ہوتے تو فاسق ہیں لیکن انہوں نے لوگوں کے اندر ایک عزت بنائی ہوتی ہے کوئی ایک اس میں کمی ہے کوئی گناہ وغیرہ تو موجود ہے لیکن بہرحال لوگوں میں اس نے اپنی ایک عزت بنائی ہوتی ہے بھئی تو قاضی کو اگر اندازہ ہو جائے پتا چل جائے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سچ بول رہا ہے تو پھر فاسق کی گواہی پر بھی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو نکاح کے اندر انہوں نے بتلایا کہ گواہ چاہے عادل ہوں یا غیر عادل وہ گواہ بن سکتے ہیں اور اسے نکاح مناقض ہو جائے گا اور محدودین فی القضفی یا وہ گواہ جو ہیں وہ محدود فی القضف ہوں یا وہ گواہ کیا ہوں محدود فی القضف ہوں بھئی محدود حد سے ہے حد حد وہ سزا جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو اس کو حد کہتے ہیں یاد رکھو قاضی جو سزائیں دیتا ہے وہ دو قسم کی ہیں کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر کہتے ہیں حد وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور کوئی انسان اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا مثلا اللہ کی طرف سے چوری کی سزا مقرر ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اب جب قاضی کے پاس گواہوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے یا وہ چور خود اقرار کر لے کہ میں نے چوری کی ہے تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اب اس سلسلے میں قاضی کسی کی سفارش قبول نہیں کر سکتا قاضی کوئی اور سزا نہیں دے سکتا کیونکہ یہ سزا کس کی طرف سے مقرر ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو جو بھی سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو اس کو حد کہتے ہیں اور یاد رکھئے حدود جو ہیں وہ چھے ہیں حدود کتنی ہیں چھے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں مثلا جیسے ایک حد زنا ہے کوئی شخص زنا کر لے اور گواہوں سے ثابت ہو جائے اس کا زنا یا وہ خود اقرار کر لے تو اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے سنگسار کیا جاتا ہے پتھر مار مار کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے لگائے جاتے ہیں اسی طرح ایک حد ہے شرب خمر کی یاد رکھا اگر کوئی شخص شراب پی لے تو اس پر حد جاری کی جائے گی اور اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اسی طرح چوری کی حد کیا ہے چور کا ہاتھ کاتا جائے گا اسی طرح ڈاکو کی حد کیا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ اور مخالف طرف کا پاؤں کاتا جائے گا تو یہ سزائیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں یہ حدود کہلاتی ہیں اور ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرنے اور سفارش قبول کرنے کا اختیار نہیں ہے جبکہ اس کے علاوہ جو باقی سزائیں ہیں وہ تعذیر کہلاتی ہیں اور وہ قاضی اپنی مرضی کے مطابق دیتا ہے جس میں وہ مسلحت سمجھے اسی کے مطابق وہ سزا دے سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک ہی جیسا جرم کیا ہے دو افراد نے قاضی ایک کو تھوڑی کم سزا دے دے ایک کو تھوڑی زیادہ دے دے یہ قاضی کے اختیار میں ہے کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑی سزا سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کو زیادہ بھی سزا دی جائے تو وہ ان پر اثر نہیں ہوتا تو تعذیر کے اندر سفارش بھی کی جا سکتی ہے اور تعذیر کے اندر قاضی کی مرضی ہے جیسی سزا دینا چاہے تو یہ جو حد جس پر جاری ہو گئی حد جس کو لگ گئی اس کو کہتے ہیں محدود بھئی کیا کہیں گے محدود یعنی جس پر حد جاری کی گئی ہے اور یہ محدود فی القذف بھئی قذف قاف دال اور فا ہے قذف کا معنی ہے کسی پر تحمت لگانا اور یہاں مراد ہے زینا کی تحمت کوئی شخص اگر کسی دوسرے پر زینا کی تحمت لگائے بھئی تو شریعت نے اس شخص کو اختیار دیا ہے جس پر تحمت لگائی گئی ہے کہ وہ قاضی کے پاس چلا جائے اور حد قذف کا مطالبہ کرے کہ قاضی صاحب اس نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مجھ پر زینا کا الزام لگایا ہے تو قاضی اس شخص کو طلب کرے گا جس نے تحمت لگائی تھی اور وہ دو گواہ گواہی دیں گے کہ ہاں جی اس نے کیا کیا ہمارے سامنے یہ جو مدعی ہے اس پر زینا کی تحمت لگائی ہے اور پھر قاضی اس شخص سے کہے گا کہ تم نے زینا کی تحمت لگائی ہے اب چار گواہ لے کر آؤ زینا ثابت کرو تم نے زینا کا الزام لگایا ہے اب زینا کو ثابت کرو چار گواہ لے کر آؤ اور جب وہ چار گواہ نہ لاسکے تو اس پر حد قذف جاری کی جائے گی اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور نیز اس شخص کی آئندہ کسی بھی مسئلے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذینِ يرمون المحسناتی اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں والذینِ يرمون المحسناتی اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں یعنی زینا کی ثم لم یعطو بی اربعتی شہداء پھر یہ چار گواہ نہ لے کر آئیں فجلدوہم سمانین جلدہ تو پھر ان کو اسی کوڑے لگاؤ ولا تقبلو لہم شہادتاً ابدا اور ان کی گواہی قبول نہ کرو کبھی بھی تو عند الاحناف ولا تقبلو لہم شہادتاً ابدا اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے دگر فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ حد کا حصہ نہیں ہے وہ توبہ کر لیں گے تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی لیکن عند الاحناف یہ حد کا حصہ ہے اور اللہ فرمارے ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو تو اب زندگی بھر یہ شخص جس پر حد قضف لگ چکی ہے اسی کوڑے لگ چکے ہیں یہ کسی مسئلے میں جا کر قاضی کے پاس گواہی نہیں دے سکتا قاضی اس کی گواہی سنے گئی نہیں قبول ہی نہیں کرے گا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو تو یہ جو محدود فی القضف ہے یاد رکھو یہ نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں ایک مرد اور عورت نکاح کرنے لگے انہوں نے دو ایسے گواہ بٹھا دیئے جو کیا ہیں محدود فی القضف ہیں تو یاد رکھو فقہہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح مناقض ہو جائے گا ان گواہوں کی موجود کی میں تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے ان کی گواہی سے نکاح مناقض ہو جائے گا ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو تو احناف جواب دیتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں بھئی ایک ہے تخمل شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں ایک ہے گواہ بننا اور ایک ہے گواہی دینا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں گواہ بن سکتے ہیں یہ گواہی دے نہیں سکتے بھئی یہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے گواہ بننے کو کہتے ہیں تحمل شہادت یعنی یہ شہادت کو اٹھا سکتا ہے یعنی یہ شہادت کی اس میں صلاحیت ہے اس میں اہلیت ہے یہ گواہ بن سکتا ہے تو اس کے لئے کیا لفظ استعمال ہوگا تحمل شہادت یہ لفظ آگے بار بار میں استعمال کروں گا لہذا اچھی طرح سمجھ لیں بھئی ایک کیا ہے تحمل شہادت اور ایک کیا ہے ادائے شہادت شہادت یعنی گواہی ادا کرنا قاضی کے پاس جا کر تو تحمل شہادت آسان لفظوں میں گواہ بننا تو یہ گواہ بن تو سکتے ہیں لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتے یعنی قاضی کے پاس جا کر گواہی کو ادا کر دیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو تو احناف کیا کہتے ہیں کہ محدود فی القذف کی موجودگی کے اندر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا کیونکہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے بھئی کیسے ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے آپ نے تحمل اور ادا کو الگ الگ کیسے کر دیا تو فقہا جواب دیتے ہیں بھئی احناف کی باتیں عجیب گہری باتیں ہوتی ہیں انسان سنتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھئی فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اسی سے پتا چل رہا ہے کہ ان میں گواہ بننے کی صلاحیت ہے اگر ان میں گواہ بننے کی صلاحیت نہ ہوتی تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتے ان کی گواہی قبول نہ کرو ان میں صلاحیت ہے یہ گواہ بن سکتے ہیں اسی لیے تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو بات ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئی میرا خلق سنو بھئی اور تفصیل سمجھو مثالوں سے اچھی طرح وضاحت ہوگی بعض وقت آپ اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کسی مسئلے کے اندر کہ آپ نہ دیکھیں آپ آپ ادھر نہ دیکھیں کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں بعض وقت کسی ساتھی کو کہ آپ ادھر کو نہ دیکھیں بھئی تو آپ کا یہ کہنا ہی بتلا رہا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے جب بھی تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں اگر وہ نابی نہ ہوتا دیکھ ہی نہ سکتا تو کیا کوئی شخص اس کو کہتا کہ ادھر نہ دیکھو نہیں ادھر نہ دیکھو یہ اسی شخص کو کہا جائے گا جس میں دیکھنے کی صلاحیت ہوگی بھئی اسی طرح کسی کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہماری باتیں نہ سنیں بھئی یہ اسی شخص کو کہا جائے گا جس میں سننے کی صلاحیت ہوگی اگر ایک شخص بہرا ہے اس کو کبھی بھی کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ آپ ہماری باتیں نہ سنیں تو یہاں اللہ منع فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو معلوم ہوئے ان میں گواہی کی صلاحیت ہے جب ہی اللہ فرما رہے ہیں ان کی گواہی قبول نہ کرو دلیل سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ جو محدود فی القذف ہیں ہمارے نزدیک تحمل شہادت کی ان میں صلاحیت ہے البتہ ادائے شہادت یہ نہیں کر سکتے تو ان کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا نکاح کے اندر دو گواہوں کا ہونا ضروری اور ان گواہوں میں چار صفتوں کا ہونا لازم ہے کیا وہ آزاد ہوں اور آقل ہوں بالغ ہوں اور مسلمان ہوں اور پھر وہ دونوں یا تو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے جبکہ امام شافر عملہ فرماتے ہیں نئی عورتوں کی گواہی نکاح میں قبول نئی مرد ہی ہونے چاہیے اور نیز گواہ چاہے عادل ہوں یا عادل نہ ہوں دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہو جائے گا اور اگر گواہ محدود فی القذف ہوئے پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا اس لئے کیونکہ یہ گواہ بن رہے ہیں یہ گواہی دے نہیں رہے اور گواہ بننے کی اور تحمل شہادت کی ان میں صلاحیت موجود ہے بھئی ہاں اگر بعد میں کسی وقت ضرورت پیش آ گئی اور وہ عورت اب نکاح سے انکار کر رہی ہے اور وہ شخص نکاح کا دعویٰ کرتا ہے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے قاضی صاحب یہ دو گواہ موجود تھے وہ جو محدود فی القذف تھے ان کو گواہ بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنے دعوے کے لئے تو قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا تو یہ جو محدود فی القذف ہیں یہ گواہ تو بن سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قال رضی اللہ تعالی عنہ اس قالہ سے مراد صاحب ہدایہ ہیں کون مراد ہیں صاحب ہدایہ بھئی تو آگے صاحب ہدایہ اب اس مطن کی شرع کرنے لگے ہیں بھئی تو ان کے شاگردوں نے یہاں پر قالہ کا لفظ ذکر کر دیا کہ یعنی آگے اب صاحب ہدایہ کی بات شروع ہو رہی ہے تو قالہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اے علم تو جان لے انہ شہادت شرطن فی باب النکاحی کہ شہادت یعنی گواہی جو ہے یہ شرط ہے نکاح کے باب میں لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود کہ کوئی نکاح ہے ہی نہیں الا بشہود مگر کس کے ساتھ گواہوں کے ساتھ معلوم ہوا گواہوں کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں بھئی شہود جمع ہے شاہد کی بھئی معلوم ہوا گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ گواہوں کا ہونا شرط ہے بھئی نکاح کس چیز کا نام ہے عجاب اور قبول کا اور اس کی وجہ سے جو رب بتایا تو معلوم ہوا یہ جو دو گواہ جو ہیں یہ ارکان نکاح تو نہیں نکاح کے اندر تو یہ داخل نہیں جب نکاح کے اندر داخل نہیں لیکن ان کے ہونا ضروری ہے تو ان کو شرط کہیں گے بھئی شرط پوری ہوگی تو مشروط بھی ہوگا شرط پوری نہیں تو مشروط بھی نہیں جیسے وضو ہے تو نماز ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود ان کوئی نکاح نہیں ہے بغیر گواہوں کے وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي اشتیراتِ الْإِعْلَانِ امامِ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کے اندر اعلان شرط ہے نکاح میں اعلان شرط ہے دو گواہوں کا ہونا شرط نہیں کہ اعلان کیا جائے لوگوں میں بھئی چنانچہ وہ حدیث بھی ذکر فرماتے ہیں یہ آپ کے حاشی میں حدیث دی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعلین النکاح ولو بدفی اعلین اعلان سے امر کا صیغہ ہے اعلین تم لوگ اعلان کرو ان نکاح نکاح کا ولو بدفی اگرچہ دف کے ذریعے ہو بھئی دف بھئی عربی زبان میں کہتے ہیں جسے اردو میں ہم دف کہتے ہیں بھئی یہ ڈھول کی طرح کا ایک آلہ ہے البتہ ڈھول تو بڑا ہوتا ہے اور وہ اس کے دونوں طرف چمڑا لگا ہوتا ہے دونوں طرف سے بجایا جاتا ہے جبکہ دف جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے صرف ایک طرف چمڑا لگا ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو بھئی تو اعلن النکاح ولو بددفی اے لوگو تم نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو تو یہ امام مالک رحم اللہ کی دلیل ہے وہ فرماتے ہیں اسے معلوم ہوا کہ اعلان کرنا یہ شرط ہے دو گواہ ہونا شرط نہیں ہے بھئی تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی اس حدیث سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ اعلان واجب ہے اعلان اس سے شرط ہونے کا تو پتا نہیں چلتا ہماری حدیث جو ہے لا نکاح الا بشہودین کوئی نکاح ہے ہی نہیں الا بشہودین مگر کس کے ساتھ گواہوں کے ساتھ معلوم ہوگا گواہوں کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں تو ہماری حدیث سے شرط ہونے کا پتا چل رہا ہے اور آپ کے حدیث سے اعلان کے شرط ہونے کا پتا نہیں صرف واجب ہونے کا پتا چل رہا ہے اعلن امر کا سی غایا اور امر کس لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے تو اتنا تو پتا چل گیا کہ اعلان واجب ہے لیکن اس کے شرط ہونے کا پتا نہیں اور آپ کی اس حدیث پر بھی ہمارا عمل ہو جاتا ہے کیونکہ جب دو گواہ موجود ہیں تو اعلان یعلن اعلان کا معنی کیا ہے اطلاع دینا کیا کرنا اطلاع دینا بتلانا تو دو گواہ ہو گئے تو اعلان پایا گیا یا نہیں دو افراد کو تو اطلاع ہو گئے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہیں تو تین افراد کو تو اطلاع ہو گئے تین افراد میں تو اعلان ہو گیا کہ یہ عقد نکاح ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ ہوا حجت على مالک رحمہ اللہ یہ على ضرر کے لیے آتا ہے تو یہ حدیث جو ہے ہماری یہ حجت ہے یعنی دلیل ہے على مالک رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف فشترات الاعلانی اعلان کی شرط لگانے میں امام مالک رحمہ اللہ نے جو اعلان کی شرط لگائی ہے اس میں ہماری یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے اس حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ گواہ کا ہونا شرط ہے دون شہادتی نہ کہ شہادت امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اعلان شرط ہے دون شہادتی شہادت یعنی گواہی شرط نہیں ہے لیکن ہم نے بتلا دیا کہ نہیں گواہی کا ہونا ضروری ہے بھئی توجہ ہے پھر سمجھو پھر سمجھو یہاں تک کیا بحث ہوئی کہ ہمارے نزدیک جو شہادت ہے نکاح کے اندر یہ شرط ہے گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں جیسے وضو نماز کے اندر شرط ہے وضو ہے تو نماز بھی ہوگی وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اور دلیل ذکر کی کہ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بشہودن کوئی نکاح نہیں ہے الا بشہودن مگر گواہوں کے ساتھ یعنی گواہوں کا ہونا ضروری ہے نکاح میں گواہ ہوں گے تو نکاح ہوگا اور گواہ نہیں تو نکاح بھی نہیں ہوگا ہماری یہ حدیث جو ہے حجت ہے امام مالک رحماللہ کے خلاف امام مالک رحماللہ فرماتے ہیں کہ اعلان کرنا شرط ہے شہادت شرط نہیں وہ حدیث پیش فرماتے ہیں اعلن النکاح ولو بددفی کہ نکاح کا اعلان کرو ولو بددفی اگرچہ دف کے ذریعے ہو تو دیکھو وہ اعلان کو شرط قرار دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کی حدیث سے اعلان کے واجب ہونے کا تو پتا چلا اعلان کے شرط ہونے کا پتا نہ چلا بھئی واجب اور ہے شرط اور ہے شرط کا مقام بڑا اونچا ہے شرط تو وہ ہے کہ شرط ہوگی تو مشروط ہوگا شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں گویا شرط بھی رکن جیسی ہے جیسے رکن پایا جائے تو وہ چیز ہوگی رکن نہیں تو وہ چیز بھی نہیں نماز کے اندر جیسے نماز کے ارکان کیا ہیں قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی اسی طرح شرط ہوتی ہے شرط ہوگی تو نماز ہوگی شرط نہیں تو نماز بھی نہیں فرق صرف اتنا ہے کہ رکن شے کے اندر داخل ہوتا ہے اور شرط اس شعہ سے خارج ہوتی ہے لیکن جیسے رکن کا ہونا ضروری اس چیز کے لیے اسی طرح شرط کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہاں ہماری حدیث سے پتا چل رہا ہے لا نکاح الا بشہودین کوئی نکاح ہے ہی نہیں مگر کس کے ساتھ گواہوں کے ساتھ معلوم ہے بغیر گواہوں کے کوئی نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو اس سے پتا چلا کہ نکاح کے اندر گواہ ضروری ہیں اور یہ گواہ نکاح کی حقیقت میں تو نہیں داخل نکاح کی حقیقت تو کیا ہے ارکان کیا ہیں ایجاب اور قبول ہے اور اس کی وجہ سے جو دونوں میں عقد آگیا ربط آگیا جوڑ آگیا وہ جو حاصل بالمستر آیا بھئی تو لہذا نکاح کے ارکان تو ایجاب اور قبول ہو گئے تو گواہ وہ نکاح کی حقیقت میں تو داخل نہیں لیکن ان کے بغیر نکاح ہو بھی نہیں سکتا تو پھر ان کو شرط قرار دیا جائے گا وہ چیز جس کا ہونا ضروری ہو اور اس کے بغیر کوئی چیز نہ ہو سکے اور وہ اس چیز کی حقیقت میں داخل نہیں ہے تو پھر اس کو کیا قرار دیا جاتا ہے شرط قرار دیا جاتا ہے تو ہماری حدیث سے پتا چل رہا ہے کہ نکاح کے اندر گواہ کا ہونا شرط ہے یہ ہے تو رکن کی طرح لیکن چونکہ نکاح کے حقیقت سے خارج ہے اس لیے اس کو شرط قرار دینا پڑا جبکہ امام مالک رحم اللہ کی حدیث سے صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چلا یہ امر کا صیغہ ہے تم لوگ کیا کرو نکاح کا اعلان کرو اس سے تو صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چلا ہے اس سے یہ تو پتا نہیں چلا کہ اعلان نہیں کرو گے تو نکاح ہو گئی نہیں اعلان نہیں کرو گے تو گناہ گار ہو گے زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اس میں تو صرف اعلان کے واجب ہونے کا پتا چل رہا ہے اعلان کے شرط ہونے کا پتا نہیں چل رہا اور نہیں اس حدیث پر تو ہمارا بھی عمل ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم دو افراد دو آدمی گواہ بنائیں گے یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنائیں گے تو ان کو دیکھو اطلاع ہو گئی اعلان کا کیا معنی ہے اطلاع دینا دوسروں کو تو یہاں بھی جب دو گواہ بٹھائیں گے تو ان دونوں میں اعلان ہو گیا ان دونوں گواہوں کو پتا چل گیا نکاح کا یا ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں تو ان میں گویا اعلان ہو گیا ان کو پتا چل گیا نکاح کا تو ہمارا بھی اس حدیث پر عمل ہو گیا بھئی واجب پر ہمارا بھی عمل ہو گیا تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے خلاف یہ حدیث حجت ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی اب وہ جو مطن میں آیا تھا وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُزُورِ شَاهِدَيْنِ کہ مسلمانوں کا نکاح مناقض نہیں ہوگا مگر دو گواہ ہونے چاہیے اور آگے مطن کے اندر قیدیں ذکر ہوئی تھیں کہ وہ گواہ کیا ہونے چاہیے حرائنی آزاد ہوں عاقلائنی بالغائنی مسلمائنی یہ ساری شرطیں آخر تک ذکر ہو رہی ہیں بھئی اب ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ کہ گواہ آزاد ہونے چاہیے اس کی شرط کیوں لگائی گواہ عاقل ہونے چاہیے اس کی شرط کیوں لگائی تو ان ساروں کی اب تفصیل بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ بھئی بھئی یہاں گواہوں سے مطالق کی قیمتی بات یاد رکھئے بھئی قیمتی بات یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہے تحملِ شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت تو بعض گواہ ان میں تحمل اور ادا دونوں کی صلاحیت ہوگی اور بعض گواہ ان میں صرف تحمل کی صلاحیت تو ہوگی ادائے شہادت کی صلاحیت نہیں اور بعض ایسے افراد ہوں گے جو ان میں نہ تحمل کی صلاحیت ہے اور نہ ادا کی تو چار قسم کے افراد ہو جائیں گے چار قسم کے تحمل اور ادائے شہادت کے اعتبار سے کچھ وہ لوگ جن میں تحمل اور عدا کی صلاحیت ہے کامل طور پر پہلی قسم کیا جن میں تحمل اور عدا کی صلاحیت ہے کامل طور پر اور دوسری قسم وہ ہے جن میں تحمل اور عدا کی صلاحیت ہے لیکن کامل نہیں بلکہ ناقص طور پر توجہ ہے تو وہ جن میں تحمل اور عدا کی صلاحیت کامل طور پر ہے وہ گواہ ہوں گے وہی چار صفتیں ذکر کرو کہ وہ گواہ کیا ہو آزاد ہو اور وہ گواہ کیا ہو عاقل ہو اور بالغ ہو اور مسلمان ہو اور ساتھ وہ عادل بھی ہو تو جس گواہ میں بھی یہ پانچ صفتیں ہوں گی وہ چار لازم صفتیں اور ساتھ کیا ہو عادل بھی ہو تو یہ جو گواہ ہے یہ تحمل شہادت بھی کر سکتا ہے اور ادائے شہادت بھی کر سکتا ہے کامل طور پر تو یوں کہو یہ گواہ جس کے اندر یہ پانچ صفتیں موجود ہوں گی وہ اہلِ تحمل بھی ہے اور اہلِ عدا بھی ہے کامل طور پر وہ اہلِ تحمل و عدا ہے کامل طور پر یعنی وہ گواہ بن بھی سکتا ہے اور گواہی دے بھی سکتا ہے اور اس طرح کہ جب دو افراد گواہی دے دیں گے تو پھر قاضی کیلئے ویسا فیصلہ کرنا لازم ہو جائے گا تو گواہ کی ایک قسم کیا ہے جو اہلِ تحمل بھی ہے اور اہلِ عدا بھی ہے کامل طور پر وہ کون سا گواہ ہے جس میں کتنی صفتیں ہو پانچ صفتیں ہو کیا آزاد ہو آقل ہو بالغ ہو مسلمان ہو اور عادل ہو دوسری قسم گواہ کی وہ ہے جو اہلِ تحمل و عدا ہے لیکن ناقص طور پر کامل طور پر نہیں جس میں پہلی چار صفتیں تو موجود ہیں لیکن وہ عادل نہیں ہے فاسق ہے عادل نہیں ہے وہ فاسق ہے تو جو گواہ آزاد بھی ہے عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مسلمان بھی ہے لیکن عادل نہیں ہے بلکہ فاسق ہے تو یہ جو گواہ ہے یہ اہلِ تحمل بھی ہے اہلِ عدا بھی ہے لیکن ناقص طور پر کیونکہ یہ شخص فاسق ہے یہ دینی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اور جو شخص دینی امور کا خیال نہیں رکھتا وہ لوگوں کے معاملات کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے بھئی دین پر چلنے والا ہوگا تو اسے اللہ کا خوف ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور جو شخص دل میں اللہ کا خوف نہیں رکھتا وہ لوگوں کا کیا خوف رکھے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ کہیں یہ شخص جھوٹ نہ بول رہا ہو لیکن بہرحال یہ شخص جو فاسق ہے اس میں باقی صفتیں تو موجود ہیں تو یہ اہلِ تحمل بھی ہے اہلِ عدا بھی ہے لیکن کامل طور پر نہیں بلکہ ناقص طور پر تیسری قسم گواہ کی وہ ہے جو اہلِ تحمل تو ہیں لیکن اہلِ عدا نہیں وہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے جیسے محدود فی القذف وہ شخص جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے اسی کوڑے لگے ہیں بھئی اور اسی طرح نابینا شخص بھئی نابینا یہ اہلِ تحمل تو ہیں یہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن اہلِ عدا نہیں یہ گواہی دے نہیں سکتے حد قذف والا تو اس لئے گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدَا اور اندھا جو ہے وہ گواہ بند تو سکتا ہے گواہی دے نہیں سکتا اس لئے کیونکہ اندھے کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ صرف آواز سن کر کیا کرے گا گواہی دے گا تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی نہ ہو جائے اس انسان کے پہچاننے میں تو اندھا گواہ بند تو سکتا ہے لیکن گواہی دے نہیں سکتا اور چوتھی قسم کے افراد وہ ہیں جو سیرے سے گواہ بن ہی نہیں سکتے جو گواہ بن ہی نہیں سکتے اور وہ وہ افراد ہیں جن میں چار صفات لازمہ میں سے کوئی ایک صفت اس میں نہ پائی جائے مثلا آزاد نہیں ہے بلکہ غلام ہے یا اسی طرح عاقل نہیں ہے بلکہ مجنون ہے پاگل ہے بھئی یا بالغ نہیں ہے بلکہ بچہ ہے نبالغ ہے یا مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہے تو یہ جو افراد ہیں نہ یہ اہل تحمل ہیں اور نہ اہل آدہ ہیں شہادت کے باب میں بات سمجھ میں آگئی تو کتنی قسم کے افراد ہو گئے گواہی کے معاملے میں چار قسم کے ایک قسم وہ ہے جو اہل تحمل بھی ہے اور اہل آدہ بھی ہے کامل طور پر اور دوسری قسم وہ ہے جو اہل تحمل اور اہل آدہ ہے لیکن ناقص طور پر اور تیسری قسم وہ ہے جو اہل تحمل تو ہے لیکن اہل آدہ نہیں اور چوتھی قسم وہ ہے جو نہ اہل تحمل ہے اور نہ اہل آدہ ہے بھئی تو ان میں سے یہ جو پہلی قسم تھی جن میں پانچ سے فتح پائی جائیں آزاد عاقل بالغ مسلمان اور عادل ان کی گواہی تو بالتفاق قبول کی جائے گی سب کے نزدیک سب کے نزدیک اور وہ جو آخری قسم ہے ان کی گواہی بالتفاق قبول نہیں کی جائے گی بھئی وہ جو غلام ہے یا مجنون ہے یا بچہ ہے یا کافر ہے بھئی ان کی گواہی بالتفاق قبول نہیں کی جائے گی اور جو دوسری قسم ہے یعنی جو عادل نہیں ہے جو اہل تحمل اور ادہ ہے ناقص طور پر اس کے بارے میں غور کیا جائے گا کہ پتہ چل جائے کچھ اندازہ ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اور جبکہ تیسری قسم جو ہے وہ گواہ بند تو سکتے ہیں لیکن گواہی دے نہیں سکتے تو لہذا نکاح کے باب میں وہ گواہ بن سکتے ہیں اور ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا تفصیل سمجھ میں آگئی جی اب آئیے بھئی وہ صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان کرنے لگے ہیں ہر ایک کی کہتے ہیں اور ضروری ہے آزادی کا اعتبار کرنا فی ہا یہاں ضمیر یا تو راجہ کر لیں شہادت کو آزادی کا اعتبار ضروری ہے فی ہا ای فی شہادتی شہادت کے اندر گواہی کے اندر یا فی ہا کی ضمیر راجہ کر لیں پیچھے جو شہود کا لفظ آیا تھا حدیث کے اندر کہ ضروری ہے آزادی کا اعتبار کرنا فی ہا ای فی شہود یہاں ضمیر راجہ ہے کس کو شہود کو اور شہود جمع ہے کس کی؟ شاہد کی اور جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے تو جمع کی طرف واحد مؤنس کی ضمیر راجع کی جا سکتی ہے چنانچہ ہدایہ کے بعض نسخوں میں یہاں فیہا کی جگہ فیہیما ہے بھئی کیا ہے؟ فیہیما اور فیہیما ہو پھر تو یقینی طور پر یہ ہما ضمیر راجع ہے شاہدین کو اس لئے کیونکہ غلام جو ہے اس کی کوئی گواہی نہیں ہوتی لعدم الولایت ولایت نہ ہونے کی وجہ سے ولایت کہتے ہیں اختیار کا ہونا کہ آپ کا قول غیر پر نافذ ہو جائے چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو اس پر ولایت حاصل ہے جب آپ کا قول کسی کے خلاف نافذ ہو جائے چاہے وہ ماننے چاہے نہ ماننے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں یعنی اختیار آپ کو اختیار ہے اور غلام غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی تو غیر پر کیا ولایت حاصل ہوگی؟ کیا غلام اپنا نکاح کر سکتا ہے خود اپنی مرضی سے؟ نہیں اور کیا غلام خود کاروبار اور تجارت وغیرہ کر سکتا ہے؟ نہیں تو غلام کو تو اپنی ذات پر اختیار حاصل نہیں اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں تو غیر پر اسے ولایت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو یہ جو شہادت ہوتی ہے نا اس میں آپ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے شہادت میں آپ کا قول غیر پر نافذ ہوتا ہے مثلا دیکھو آپ گئے قاضی کے پاس اور آپ نے جا کر ایک مقدمہ کر دیا ایک دعویٰ کر دیا کہ زیاد نے میرے دس لاکھ روپے دینے ہیں قاضی نے زیاد کو بلوایا ان دو گواہوں نے گواہی دی کہ قاضی صاحب ہم دونوں گواہ ہیں ہمارے سامنے زیاد نے اسے دس لاکھ روپے لیے تھے اب زیاد انکار کر رہا ہے لیکن یہ دو گواہ قابل اعتماد ہیں تو قاضی فیصلہ کر دے گا آپ کے حق میں تو دیکھو وہ دو گواہوں کا قول زیاد پر نافذ ہو گیا یا نہیں دو گواہوں کا قول یہ قاضی نے آپ کے حق میں فیصلہ کس کی وجہ سے کیا صرف آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا یا گواہوں کی گواہی کی وجہ سے کیا گواہوں کی گواہی کی وجہ سے تو معلوم ہوا یہ گواہوں کا قول کس پر نافذ ہو گیا زیاد پر نافذ ہو گیا اور وہ تو نہیں چاہتا تھا میرے اوپر یہ قول نافذ ہو وہ تو دس لاکھ نہیں دینا چاہتا تھا لیکن ان گواہوں کا قول اس پر نافذ ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو گواہی میں کیا ہوتا ہے غیر پر آپ کا قول نافذ ہو جاتا ہے اور غیر پر آپ کا قول نافذ ہونا اس کو ولایت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ولایت اور غلام کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہوتی وہ تو نکاح قبول کر لے تو اس کا اپنا نکاح نہیں ہوتا اس کے اپنے اوپر اس کا قول نافذ نہیں ہوتا تو غیر پر اس کا قول کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے دلیل سمجھ میں آئی کیا کہ گواہی کس باب سے ہے ولایت کے باب سے ولایت میں کیا ہوتا ہے غیر پر آپ کا قول نافذ ہوتا ہے اور غلام کا قول تو اس کی اپنی ذات پر نافذ نہیں ہوتا اس کو تو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے تو اگر دوسروں کے لیے اس کی گواہی مان لی جائے پھر تو یہ کہنا لازم آئے گا کہ غلام کا قول کس پر نافذ ہو رہا ہے غیر پر اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص کا قول اپنے اوپر تو نافذ نہیں ہو سکتا لیکن غیر پر نافذ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو جب غلام کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں نہیں ہوگی یہ معنی ہے لئن العبد لا شہادت لہو اس لئے کیونکہ غلام جو ہے اس کے لئے کوئی شہادت نہیں ہوتی لعدم الولایت ولایت نہ ہونے کی وجہ سے تو جس کو ولایت ہوگی اس کو شہادت کا بھی حق ہوگا اور جس کو ولایت حاصل نہیں اس کو شہادت کا حق بھی حاصل نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ ان کے بغیر بھی ولایت نہیں ہے بھئی کوئی مجنون ہے پاگل ہے اس کو تو اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے مجنون تو اپنا نکاح نہیں کر سکتا بھئی آگے اس کا نکاح ہو گئی نہیں وہ مجنون ہے بھئی اس کو عقل ہی نہیں ہے اس کو کیا پتہ ہے نکاح کس چیز کا نام ہے تو مجنون کا قول اس کی اپنی ذات پر نافذ نہیں جب اپنی ذات پر اس کا قول نافذ نہیں اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو غیر پر بھی اس کا قول نافذ نہیں ہوگا غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل نہیں ہوگی وہ گواہ نہیں بن سکتا اسی طرح بچہ جو ہے بچہ وہ بھی اگر اپنا نکاح کرے یا اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا وہ بچپن میں بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کا قول نافذ نہیں ہوگا نہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے اور اگر اس کے والد نے اس کا نکاح کروا دیا ہے تو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا تو دیکھا بچے کو بھی اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں جب اپنی ذات پر اس کو ولایت حاصل نہیں ہے تو غیر پر اس کو ولایت کیسے حاصل ہوگی غیر کے معاملے میں یہ گواہ نہیں بن سکتا تو لہذا ان کو جب اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں تو غیر پر بطریقِ اولا ان کو ولایت حاصل نہیں ہوگی بعض علماء نے بڑا قیمتی اور پیارا ذابطہ ذکر فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل ہے جو شخص اپنا نکاح کروا سکتا ہے تو اس شخص کی موجودگی میں دوسرے کا نکاح بھی منعقد ہو جائے گا اور جو شخص اپنا نکاح نہیں کر سکتا اس کو اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے تو صرف ان کی موجودگی میں غیر کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا تو دیکھو غلام اور اسی طرح مجنون اور اسی طرح بچہ ان تینوں کا اپنے نکاح کی ولایت حاصل نہیں ہے یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے جب یہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے تو صرف ان کے موجودگی میں کسی دوسرے کا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا ذابطہ سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام